اللہ وبرکاتہ قبر کی خوفناک رات اگر انسان کو کبھی یاد آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا بھلا انسان صحیح ہوش و حواس والا انسان بھی اپنی اقل اور حواس کو گم کرنے رکھتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا اسی لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روز اکرہازی من لذات لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرت کے ساتھ یاد کیا کرو بہرحال تو یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے اللہ ہم سب کی یہ منزل آسان کر دے اور ہمیں سہولت دے دے اس چھوٹے سے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ قبر کے عذاب سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے تین چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہا ہوں اس کو کریں اور عملی زندگی ملائیں انشاءاللہ اللہ قبر کی زندگی آسان کر دیں گے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمالیں گے پہلا عمل ہے اس کا نام ہے سورہ سجدہ الیف لامیم سجدہ اکیس میں پارے میں کل تین صفحے کی یہ صورت ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا احتمام کریں قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی دوسری چیز سورہ تبارک اللہ زی ہے ان تیسوں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے شروع کے تین صفحات ہیں اس کو پڑھنے کا احتمام کریں حدیث پاک میں آیا ہے یہ بھی قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اور تیسری چیز ان دونوں سے زیادہ آسان ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ کسرس سے اللہ کا ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا ہے تو اللہ کا ذکر تو سب سے آسان چیز ہے ہر وقت آدمی اللہ اللہ کرتا رہے کوئی دعا پڑھے درود پاک پڑھے استغفار کرے تلاوت کرے ذکر کرے مناجات کرے اللہ کو یاد کرے مراغبہ کرے یہ سب اللہ کا ذکر ہے جو بہت آسان ہے اس کو کرنے کا اس میں کرنے میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا طاقت اور قوت بھی نہیں لگتی یہ کریں انشاءاللہ اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں پناہ بھی مانگیں اللہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اپنے کرم سے پورے طور پر مجھے میرے گھر والوں کو دوستوں کو احبا کو رشیداروں کو متعلقین کو سب کو محفوظ فرمائیں اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائیں چلیے ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اور جو ناظرین نئے جو نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے ہمارے پیغام کو آگے تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس خطرناک وادی سے بچ کر نکل جائیں اور ہم بھی نکل جائیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے وہ لوگ بھی بچ کر نکل جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ